سلامتی ہو آپ پر دوستو آج ہم آپ کو واقعے کی چوتھی کڑی سنتے ہیں ناجی نے اس لاہدین ایوبی کے پاس آ کر کہا امیر مصر کا اقبال بلند ہو اس لڑکی کا نام زکوئی ہے اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے یہ پیشاور رکاصہ نہیں پناہی یہ اسمت فروش ہے رکھ سے اسے پیار ہے شوقیہ ناشتی ہے کسی محفل میں نہیں جاتی میں اس کے باپ کو جانتا ہوں ساحل پر مشلوں کا کاروبار کرتا ہے ان لڑکی آپ کی بہت عقیدت مند ہے میں اتفاق سے اس کے باپ کو ملنے اس کے گھر گیا تو یہ لڑکی من سے کہنے لگی سنا ہے کہ سلاہ الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں خدا کے لیے مجھے ان سے ملوا دو میرے پاس اپنی جان اور رکھ کے سوا اور کچھ بھی نہیں جو میں ان کی عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کر سکوں قابل صد احترام امیر میں نے آپ سے رکھ سے سرور کی اجازت اسی کے لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا آپ نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رکھ اور پریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا سلاہ الدین ایوبی نے کہا یہ لڑکیاں جنہیں آپ ایسے کپڑوں میں لائے ہیں بلکل ننگی ہیں عالی مقام ناجی نے خسیانہ ہو کے جواب دیا میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رکھ کو ناپسند فرماتے ہیں لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرا رکھ پسند کریں گے کیونکہ میرے رکھ میں دعوتیں گناہ نہیں ایک باعثمت لڑکی کا رکھ ہوگا میں ایوبی کے سامنے اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے ان کے محافظ دستے میں ہوتی جو کوئی بار بار سلاہ الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سلاہ الدین ایوبی نے پوچھا کیا میں اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے اوریاں کر کے بہت اچھا ناشتی ہو کیا اسے میں اس پر شاباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب محالت حاصل کی ہے نہیں نہیں امیر مصر ناجی نے کہا میں اسے اسی وعدے پر یہاں لائے ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے جب دیکھئے اسے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے بے شک عبادت صرف اللہ کی کی جاتی ہے لیکن یہ رقص کی عداؤں سے عقیدت سے مقمون نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دیں تھوڑ دیر کے لیے صحیح اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوک سے اسلام کی پاس پانی کے لیے جانباز جنم لیں گے یہ اپنے بچوں کو بڑے فقر سے بتایا کرے گی کہ میں نے صلاح الدین عیوبی سے تنہائی میں باتے کرنے کا شرف حاصل کیا تھا ناجی نے نہایت پور اثر الفاظ اور جذباتی لب و لہجے سے صلاح الدین عیوبی کو منا لیا اور عیوبی رحم اللہ سے کہلوا لیا کہ اچھا میرے خیمے میں بھیج دینا اتنا کہنے کے بعد عیوبی رحم اللہ خاموشی میں ڈوب گئے ان کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گمسم بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں ناجی کے صفائی جو شراب پی کر ہنگامہ برپا کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے زمین اور آسمان پر وجد تاری تھا ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسروع تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی نصف شب کے بعد صلاح الدین عیوبی اس شاندار خیمے میں داخل ہوئے جو ناجی نے ان کے لیے نصب کرائے تھا اس پرتائیس خیمے میں جو فانوس رکھایا گیا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی سیرہ کی شفاف چاننی کی مانین تھی اور اندر کی فضاء اتربیس تھی خیمے کے اندر رشمی پردے عویزان تھی ناجی صلاح الدین عیوبی کے ساتھ خیمے میں اندر چلا گیا اور پوچھا اس سے تھوڑی دیر کے لیے بھیج دوں میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں بھیج دو صلاح الدین عیوبی نے کہا اور ناجی حرن کی طرح چوکیاں بھٹے ہوئے خیمے سے باہر نکل گیا تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین عیوبی کے محافظوں نے محافظ گروہ ہر طرف نگاہ رکھ سکے رکاسہ قریب آئی تو انہوں نے پہچان لیا یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی وہ زکوئی تھی وہ رکس کے لباس میں تھی یہ لباس توبہ شکن تھا اس میں وہ اوریاں تھی محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا زکوئی نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر صلاح الدین عیوبی نے بلایا ہے کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فہشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں زکوئی نے کہا میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی ان کا بلاوہ تمہیں کس طرح ملا تھا کمانڈر نے پوچھا صلاح ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں زکوئی کہنے لگی آپ کہتے ہیں تو میں واپس سے لی جاتی ہوں امیر نے جواب تلبی کی تو خود بھگت لینا کمانڈر تسلیم ہی نہیں کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خوابگاہ میں ایک رکاسہ کو بلایا ہے وہ ایوبی کے قیدار سے واقف تھا ان کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناشنے کانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو سو درے لگا جائیں گے کمانڈر شش و پنج میں بڑھ گیا سو سوش کر اس نے جرت کی اور صلاح الدین ایوبی کی کھیمے کے اندر گیا ایوبی تہل رہے تھے کمانڈر نے ڈکھتے ڈکھتے کہا کہ باہر ایک رکاسہ کھڑی ہے کہتی ہے کہ آپ نے اسے بلایا ہے ایوبی رحم اللہ نے کہا ہاں اسے اندر بھیج دو کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا محافظوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور صلاح عظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا وہ سب ایوبی کی گرجدار آواز سننے کیلئے تیار ہو گئے مگر انہیں ایسی کوئی آواز نہ آئی رات گزرتی جا رہی تھی اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں محافظ دستے کا کمانڈر بے اقراری کے علم میں ادھر ادھر ٹیرنے لگا ایک محافظ نے اسے کہا کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فہشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے ہاں اس نے جواب دیا حکم صرف مہتاتوں کے لیے اور قانون صرف راہ کے لیے ہوتے ہیں امیر مصر کو درے نہیں لگا جا سکتے بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا کمانڈر نے جل کر کہا سلاہ الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا ہم پر چھوٹی پارسائی کا روپ جمعا جاتا ہے اس کی نگاہوں میں سلاہ الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو ایار اور بدکار تھا جو پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتقب ہو رہا تھا ناجی بہت خوش تھا وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرد سے جھوم رہا تھا اس کے سامنے اس کا نائب سالار ادروش بیٹھا تھا اس نے ناجی سے کہا اسے گئے بہت وقت گزر گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر سلاہ الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے میرا تیر خطا ہی کب گیا تھا ناجی نے کہہ کر لگا کر کہا اگر یہ تیر خطا جاتا تو فوراں یہیں لوٹ کر ہمارے پاس آ جاتا تم ٹھیک کہتے تھے ادروش نے کہا ذکوئی انسان کے روپ میں تلسم ہے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی حشیشین کے ساتھ رہی ہے ورنہ سلاہ الدین ایوبی جیسا بودھ کبھی نہ توڑ سکتی جواب میں ناجی نے کہا میں نے اسے جو سبق دیئے تھے وہ حشیشین کے کبھی وہمہ گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے اب سلاہ الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری ذکوئی نے بودھ توڑ ڈالا ہے رات کا آخری پہت تھا جب ذکوئی سلاہ الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا اس نے دھیمی سے آواز میں ذکوئی کو پکارا وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا کافی دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کی طرف چل دی ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر سلاہ الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ ذکوئی نے سلاہ الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے یا نہیں ناجی نے ادروش سے کہا دات تو گزر گئی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی اب وہ آئے گی بھی نہیں ادروش کہنے لگا امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا تم نے اس پر بھی کبھی غور کیا ہے نہیں ناجی نے کہا میں نے اپنی اس چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ بقاعدہ شادی کر لے ادروش نے کہا اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی وہ ہے تو ہشیار ناجی نے کہا مگر رکاسہ کا کیا بھروسہ وہ رکاسہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشاور ہے دھکہ دے سکتی ہے وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اس نے ہنس کر کہا اپنے امیر کے جسم کا وزن کرواؤ اور لاؤ اتنا سونا آپ نے میرا یہی انا مقرر کیا تھا نا پہلے بتاؤ ہوا کیا ناجی نے بیتابی سے پوچھا جو آپ چاہتے تھے زکوئی نے جواب دیا آپ کو یہ کس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے یا فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا سایہ ہے اس نے زمین پر پاؤں مار کر کہا وہ اس ریس سے بھی زیادہ بے بس ہے جیسے ہوا کے ہلکہ ہلکے جونکے اڑاتے پھٹتے ہیں تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے تلسم نے سیریک بنایا ہے ادروش نے کہا ورنہ یہ کمبخ چٹان تھا ہاں پہلے یہ چٹان تھا زکوئی نے کہا اب یہ ریتلا ٹیلا بھی نہیں میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی ناجی نے پوچھا ہاں زکوئی نے جواب دیا پوچھتا تھا کہ ناجی کیسے آدمی ہے میں نے جواب دیا کہ مثل میں اگر آپ کو کسی پر اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اسے کس طرح جانتی ہو میں نے کہا وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں وہ ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دے تو میں کود جاؤں گا پھر ایوبی نے مجھ سے کہا تم بہاسمت لٹکی ہو میں نے کہا میں آپ کی لونڈی ہوں آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا کچھ دیر میرے پاس بیٹھو میں اس کے پاس بیٹھ گئی پھر وہ اگر پتھر کا تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے میں نے کہا یہ گناہ نہیں آپ نے میرے سر دھکا نہیں کیا زبردستی نہیں کی مجھے بات چھاؤں کی طرح حکم نہیں دے کر بلایا میں خود آئی تھی پھر بھی آؤں گی لڑکی نے ہٹ طرح سے اس طرح کھل کر بات سنائی جس طرح اس کا جسم اوریاں تھا ناجی نے جوش مصرد سے اسے اپنے بازوں میں لے لیا ادروش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارک بات پیش کر کے خیمے سے باہر نکل گیا سہرہ کی اس پور اس رات رات کی کوک سے جس صبحوں نے جنم لیا وہ کسی بھی سہرائی صبح سے مختلف نہ تھی مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریخ شینے میں ایک راست شپا لیا تھا جس کی قیمت سلطنتِ اسلامیہ جتنی تھی جس کا قیام اور استقام کا خواب سلاہ الدین ایوبی نے دیکھا تھا اور اس کی تعمیر کا عظم لے کا جوان ہوا تھا گستہ رات اس سہرہ میں جو واقع ہوا اس کے دو پہلو تھے ایک پہلو سے صرف ناجی اور ادروش واقف تھے دوسرے پہلو سے صلاہ الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا جبکہ صلاہ الدین ایوبی علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلووں سے واقف تھے صلاہ الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہائی شان شوقت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا چھوڈانی فوج دو کتاروں میں کھڑی صلاہ الدین ایوبی زندہ بات کے نعرے لگا رہی تھی صلاہ الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں پھر اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا دی ان کے پیچھے ان کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو گھوڑے دورنے پڑے اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور ایک نائب کو اندر لے گئے اور دوارہ بند کر لیا وہ سارا دن کمرے میں بند رہے سورج غروب ہوا دات تریخ ہو گئی کمرے کے اندر کھانا تو در کنار پانی تک بھی نہیں گیا تھا رات خاصی گزر گئی تھی جب تینوں باہر نکتے تو اپنے اپنے گھروں کو رہوانہ ہوئے علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا محترم ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور اپنی زبانیں بند رکھیں لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اتمنانی پیدا ہو گئی ہے خود میں بھی اس کا شکار ہوں کیسی مایوسی علی بن سفیان نے پوچھا محافظ کہتے ہیں کہ ایک فہوز کو شرعہ پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے کمانڈر نے کہا اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو مجھے سزا دیں لیکن میری ایک بات اور سن لیں ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فیدا تھے مگر رات اس کی خیمے میں ایک رکاسہ گئی تھی علی بن سفیان نے اس کی بات کو پورے کرتے ہوئے کہا تم نے کوئی گستاخی نہیں کی گناہ امیر کرے یا غلام سزا میں کوئی فرق نہیں گناہ بہرحال گناہ ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رکاسہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ کیا تھا کمانڈر نے پوچھا ابھی نہیں بتاؤں گا علی نے جواب دیا آہ ساہ ستا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم کو سب معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا اس نے کمانڈر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری بات گوھر سے سنو آمیر بن سالح تم پرانے عسکری ہو اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے رکاسہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے اپنے جامازوں کو کسی شک میں نہ پڑھنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ کریں کہ رات کو کیا ہوا تھا علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر اگا تھا مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک رفع کر دیے اگلے روز سلاہ الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے سلاہ الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے اس نے حق لاتے ہوئے لہجے میں کہا قابل صد احترام امیر کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سودانی فوج کی پچاس ہزار نفری مصر کی اس فوج میں مدگم کر دی جائے جو حالی میں تیار ہوئی ہے ہاں سلاہ الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گیری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور جس فوج کے تم سلاہ ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدگم کیا جائے کہ ہر دستے میں سودانیوں کی نفری صرف دس فیصد ہو اور تمہیں بھی یہ حکم مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سلاہ نہیں رہے تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ عالی مقام مجھے کس جنم کی سزا دی جا رہی ہے ناجی نہ پوچھا اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ ایوبی رحم اللہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے ناجی نے کہا آپ کے بلند دمال اور گہری نظر کو چھانبین کر لینی چاہیے مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست سلاہ الدین ایوبی نے کہا میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیوں اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کیلئے نکل جائے اور یہ فیصلہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عوضہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو وہ شراب نہ پیے ہلر بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں لیکن آلی جا میں نے آپ سے اجرد لے کر کیا تھا ناجی نے کہا اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ میں فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکو جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو میں پچاس ہزار نفری کو برطرف نہیں کر سکتا مصری فوج میں اس سے مدگم کر کے اس کے قدار کو صدھار دوں گا اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری سودانی شامی اور عجمی نہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا جھنڈا اور مذہب ایک ہے ایوبی رحم اللہ کی آواز میں جلال تھا ناجی بولا امیرِ آلہ نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو ایوبی رحم اللہ نے کہا اپنے ماضی پر خودی نظر دوڑاؤ ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو فوراں کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو سات دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے ناجی ابھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سلاہ الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گئے یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو امیرِ مصر نے رات پر شرف بازیابی بکشا ہے زکوئی کی خلاف حسد آگ پہلے سے ہی پھیلے ہوئی تھی اسے آئے ابھی بہت کم اثر گزرا تھا کہ ناجی پہلے روز سے ہی اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا اس سے ذرا سی دیر کے لیے بھی اس حرم میں جانے نہیں دیا جاتا تھا جہاں اس کے پہلے دو ناشنے والی لڑکیاں رہتی تھیں زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ناجی اسے سلاہ الدین ایوبی کو موم کرنے کے ٹریننگ دے رہا ہے یا وہ کسی بہت بڑے تقریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے یہ رکاسائیں یہ دے کر جل بھن گئیں تھیں کہ زکوئی پر ناجی نکبزہ کر لیا ہے اب انہوں نے جب دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہو گئیں اور جلد رز جلد اسے تھکانے لگانے کا طریقہ سوچنے لگیں اسے تھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا قتل کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے زہر یا قرائے کے قتل دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی ان دونوں نے حرم کی سب سے چلاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا اسے اناموں اکرام دیتی رہتی تھی جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتا دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو مو مانگے انام کا لالش دے کر اپنا مدہ بیان کیا یہ ملازمہ بڑی اکھرانٹ اور منجیوی عورت تھی اس نے کہا سلال کی رہشگیہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں موقع محل دے کر اسے خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے وقت چاہیے اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع جلدی نکل آئے اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو ہشیشین کی مدد لی جائے گی مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں دونے لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے ہم اس سے پہلے پچھلی کس نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو تمام حالات و واقعات سے اگاہی ہو سکیں بہت شکریہ